اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ زنا یعنی ناجائز سمبند بنانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو زنا سے کیسے بچا کے رکھ سکتا ہے اے دوستو آج کے اس زمانے میں زنا جیسے برے کاموں کو لوگ معمولی سمجھنے لگے ہیں جو کہ یہ قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا کہ قیامت کے نزدیک زنا عام ہو جائے گا اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور یہود و نصارہ اور کافیروں کے طور طریقوں اور ان کی عادتوں کو اپنا لیا ہے آج کل ہر گھر کے اندر لسیڈی موجود ہے جہاں پر ڈیش بورڈ اور کیبل وغیرہ کی سویدھا بھی موجود ہے جس پر یہود و نصارہ کے طور طریقے ناچ غانے اور غندی چیزیں دکھائی جاتی ہے اور سمارٹ فون تو لگ بھگ ہر ایک انسان کے پاس ہوتا ہی ہے جس میں ہر طرح کی وڈیوز ہوتے ہیں جب ہم لوگ یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو دیکھتے ہیں ناچ گانے دیکھتے ہیں اور برائی سے بھرپور وڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی وہی سب کچھ کرنے کو چاہتا ہے ویسے آج کا یہ زمانہ ایسا ہو چکا ہے کہ پہلے کے زمانے میں تو لڑکیوں کو دوسروں سے اپنی عزت اترنے کا خطرہ ہوا کرتا تھا لیکن آج کے زمانے میں لڑکیوں کی عزت اپنے سگے بھائیوں اور سگے باپوں سے بھی بچی ہوئی نہیں ہے اور یہ آج کل خبریں سوشل میڈیا پر تو عام ہو رہی ہے اسی وجہ سے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو میرے دوستو ان ساری برائیوں کا حل صرف یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کی طرف لوٹائے اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے زندگی میں شامل کر لے بہرحال پیارے دوستو انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے ویسے اگر یہ خواہش حلال طریقے سے پوری کی جائے یعنی نکاح کر لیا جائے تو یہ ثواب کا کام ہے اور اگر یہ خواہش حرام طریقے سے پوری کی جائے یعنی زنا کیا جائے تو پھر یہ عذاب کا راستہ ہے یاد رہے کہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرنا یعنی کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے قرآن و حدیث میں زنا کو بہت برا بتایا گیا ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں بہت بھیانک سزا سنائی گئی ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں اور مرد گیروں سے زنا کرتے ہیں ساتو آسمان اور ساتو زمینیں ان پر لانت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی خطرناک بدبو فیلے گی کہ جسے سے جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے اور ان کو جہنم میں آگ کا عذاب دیا جاتا رہے گا ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا زنا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ اسی لئے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائے اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذابوں میں ڈال دے گا پیارے دوستو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مسلم دیشوں کے اندر آج کل یہ جو عذابات آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ مسلم دیشوں میں بھی اب زناکاری عام ہو رہی ہے واللہ عالم اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک عورت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے کسی خوبصورت عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی نظروں کو اس عورت سے گھوما لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کا مزہ اس کو ملتا رہے گا پیارے دوستو آئیے اب اس بات کو بھی جان لیتے ہیں کہ انسانوں میں زنا کی شروعات کیسے ہوئے پیارے دوستو اللہمہ ابن زریر اور اللہمہ ابن حاتم اور بے حکی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کے بیچ دو ہزار سال کا فاصلہ ہے ان میں سے ایک میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کے عورتیں بدصورت ہوتی تھی اور میدان میں رہنے والوں کی عورتیں خوبصورت ہوتی تھی اور ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے ایک دن شیطان ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے یہاں نوکر بن کر کام کرنے لگا شیطان نے بانسوری کی طرح کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں اس میں سے ایک ایسی آواز نکلی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی یہ آواز آج پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے جمع ہو گئے اور اسے تیوہار بنا لیا اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک بار لوگ جمع ہو جاتے عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سورنے لگی پہاڑوں پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا وہ اس وقت اپنے تیوہار میں بیزی تھے اس نے عورتوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کے طرف آ گئے جو ان میں پہلے بری نظر شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کر بیٹھے اور تب ہی سے زنا شروع ہوا پہلے دوستو بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ایک حدیث شریف میں اس طرح ملتا ہے اگر اس حدیث پر گوھر کیا جائے اور اپنی ذات پر گوھر کیا جائے تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے لوگ اس کی طرف دھیان دے کر اسے ڈاٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میرے قریب آجا چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تُو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں تو پھر اس سے فرمایا کہ تیری بیٹی سے کوئی گناہ کرے تو اس نے کہا نہیں پھر حضور نے کہا تیری بہن سے اس نے کہا نہیں پھر حضور نے فرمایا تیری فوفی سے اس نے کہا نہیں پھر حضور نے فرمایا تیری خالہ سے اس نے کہا نہیں پھر حضور نے فرمایا کہ جس سے تُو زنا کرے گا آخر وہ بھی کسی کی ماں یا بیٹی یا بہن یا فوفی یا خالہ ہوگی یعنی جو بات تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتا ہے اس کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر مار کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ زنا کی محبت اس کے دل سے نکال دے وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں حاضر ہوا تھا تو زنا سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی اور اب اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے نا پسندیدہ نہیں رہی راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی طرف دھیان نہیں دیا اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنا کرنے والوں کو دیا جانے والا بھیانک عذاب دکھایا گیا کہ ایک جگہ تندور ایک بھٹی ہے جس کا موہ بہت کم فیلا ہوا ہے اور اندر سے بہت زیادہ فیلا ہوا ہے برہنہ یعنی بغیر کپڑے مردوں عورت اس میں موجود ہے اور آگ بھی اس میں جل رہی ہے اب آگ تندور کے کنارے کے قریب آ جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب آگ نیچے جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں پہلے دوستو زنا سے ریلیٹیڈ جتنا ہو سکے ہم نے آپ کو بتا دیا اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر اپنے نفس و شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی لذتیں حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا ٹھگانہ بنانا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور نفس شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تقویٰ اور پرہزگاری اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے ہمیں نیک عمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو پیارے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو